ناکپل شہر میں امبازری ادیان کا کلیان کرنے کے چکر میں اس کی پوری طرح دردشہ کر دی گئی ہے تدکالین بی جے بی سرکار نے اسے پریٹن ستھل کے روپ میں وکسط کرنے کے لیے ایم ٹی ڈی سی کو ٹرانسفر کیا تھا ایسا لگ رہا تھا یہ ایک وشوست طریق ادیان بنے گا لیکن ویبھاگ نے ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیا اس کے بعد پھر ادیان کی ذمہ داری منپا کے پاس واپس آ گئی آج حالت یہ ہے کہ وکاس کی جگہ یہاں دردشہ ہی دردشہ کا نظارہ آتا ہے کبھی یہاں ادیان ویدربک کی شان ہوا گاتا تھا امبازری ادیان کا کلیان کب تک ہوگا بتانے والا منپا میں کوئی ادھیکاری نہیں ہے کیونکہ انہیں اس کی جانکاری ہی نہیں ہے مہانگر پالکہ کے ستہ میں بیٹھے کرنہ دھاروں نے امبازری اوور فلو پوائنٹ پر سوامی ویویکانند سمارک تو بہت سندر طریقے سے وکسط کیا لیکن امبازری ادیان کو اپنی حالات پر آسو بہانے کے لیے چھوڑ دیا ہے کوئی نیوجن کوئی پلاننگ ہی نہیں نظر آ رہی ہے حالت یہ ہے کہ بچوں کی فسل پٹی ٹوٹ کر کباڑ ہو گئی ہے جھولے دھراشائی ہو گئے ہیں جنگ لگتے کباڑ یہاں کیڑ زون میں نظر آتے ہیں کبھی یہاں ٹوئی ٹرین بھی چلتی ہے شہر کے اس شاندار ادیان کی جو درگتی ستھانی پرشاسن نے کی ہے اسے دیکھ یہاں نیعمیت آنے والے ناغری کو کتھ دکھ ہوتا ہے اور ساتھ ہی روز بھی ادیان میں لائبری بھی تھی آج وہ بند کر دی گئی ہے اور یہاں کام کرنے والے اسے کیچن بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہاں بھوجن پکانے کا کام ہو رہا ہے سرکشہ کے لیے پریابت ویوستہ بھی نہیں ہے سندرتہ کا کباڑا ہو رہا ہے وکاس کے سپنے دکھا کر لوگوں کو بے وکوف بنانے کا کام منپا کے ادھکاریوں اور پدادکاریوں نے کیا ہے یہاں بھی مارننگ وک کے لیے سمیب کی بستیوں میں رہنے والے ناغری کاتے ہیں ادیان میں شوچالہ مطرالہ بند ہے کچھرے سے بھرے ہیں بچوں کے کھیلنے کے سارے شیشا جھولے آدھی ٹوٹ فوڈ گئے ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ آخر کب تک اس ادیان کا کلیان ہوگا